حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت ایک کالا حفشی وہ اس بیت اللہ کو ڈھا دے گا وہ نماز کا مرکہ اس کے جب دنیا میں مٹا دیا ہے آپ کی نمازیں ختم ہو گئیں مادی طور پر جب یہ بیت اللہ ڈھے جائے گا تو وہ تجلی جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی جگہ پر پڑھ رہی ہے اللہ تجلی کو بھی واپس لے جائے اور یہ وہ وقت ہوگا جس کے بارے میں حدیث پر فرمایا کہ روح زمین پر قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا یہ قرب قیامت کے حوال ہیں اس سے اس وقت کی آنے سے پہلے کہ بیت اللہ ہماری زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی اٹھا لیں اور یہاں سے اپنی ذات اور صفات کی تجلی اٹھا لیں اور ہم سجدہ کرنے کی قابل نہ رہیں اس سے بہتر یہ کہ آج سجدہ کرنے کا وقت ہے آج یہ کرونا وارث نے ہمارے لئے تو رحمت بن کی آگئی ہے اپنے گھروں میں بیٹھ کے جن گھروں کی وجہ سے نہ دکان میں دل لگتا تھا نہ دفتر میں دل لگتا تھا نہ حج میں دل لگتا تھا نہ روزے میں دل لگتا تھا نہ زکاةوں میں دل لگتا تھا نہ اللہ کی مشروع میں دل لگتا تھا اللہ نے آج گھروں میں بیٹھا دیا ہے اس گھر میں خدا کو یاد کر کے خدا سے رابطہ بنانے کا اس سے اچھا کوئی موقع نہیں دہرے یہ حالات ختم ہو جائیں گے یہ کرونا وارث بھی ختم ہو جائے گا زندگی کے اندر یہ آفتیں آتی ہیں لیکن یہ موقع دوبارہ ہاتھ نہیں ہے